دوست وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگھالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پوسیبل بالا کارٹ ٹو سٹائک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو بہت سار ایسے انڈیکیشن آ رہے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر سے پاکستان کے اوپر اے سٹائک جا کوئی بھی ایسی سرجکل سٹائک جیسی سٹائک کر سکتے ہیں دوستو ایجنڈا آج تک کے اوپر بات کرتے ہوئے فارمر آرمی چیف اور میسٹر آف سٹیٹ ویکے سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ پورا کشمیر بھارت کا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پورا پاکستان اکوپائیڈ کشمیر بھی ہمارا عصہ ہے اور ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد ہی جی ہماری دیش کا عصہ بن جائے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے رولر اپنی کنٹری کو پوری طرح منج نہیں کر پاتے اور وہاں کی آرمی وہاں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا ہوگا دوستو ایسی بات یہ ہونے کے ساتھ یہ اور بھی بہت ساری انڈیکیشن ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ فیوچر میں پیوکے اور گلگت بالستان کے اوپر کوئی ایکشن ہو سکتا ہے دوستو ہمارے دیش نے اب اپنے سٹانس کو چینج کرتے ہوئے کشمیر کے اوپر بات نہ کر کر جیسے پاکستان کشمیر کے اوپر بات کرتا رہتا ہے ویسے ہی ہمارے میڈیا چینلز نے اب پیوکے اور گلگت بالستان کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے ہمارے سٹیٹ اونڈ چینل جیسے کہ ڈی ڈی نیوز چینل بھی اب اپنے ویدر ریپورٹ میں پاکستان اکوپائیڈ کشمیر اور گلگت بالستان کی ویدر ریپورٹ دکھانے لگ گئے ہیں اس سے ہمارے دیش کی سٹریٹیجک شفٹ کا پتہ چلتا ہے دوستو پاکستان کے انلسٹ کو در ہے کہ جیسے ہمارے دیش نے پہلے کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ہٹا کر اسے پوری طرح ہمارے دیش کا حصہ بنا لیا تھا اور اسے ایک یونین ٹیلیٹری بنا لیا تھا اب انہیں در ہے کہ ایسا ہی ایکشن ہمارا دیش شاید گلگت بالتستان اور پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر کے اوپر بھی لے سکتا ہے اس کے پہلے ہمارے دیفنس میسٹر راجنا سنگھ نے بھی ایسی سٹریٹمنٹ دی تھی جنہیں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر کشمیر کے اوپر بات نہیں ہوگی ان کے ساتھ اب صرف بات چیت پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر اور گلگت بالتستان کے اوپر ہی ہوگی جسے پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کے انلسٹ میں بھی حلچر پیدا ہو گئی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ایک ایسی خبر بھی آئی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ اس سے پاکستان کی ائر فورس کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں دوستو جیسے کہ پاکستان کے ساتھ ہماری ٹینچنز بڑھ رہی ہیں ویسے ہی پاکستان کی ائر فورس نے اب اپنی پیٹرولنگ بھی بڑھا دی ہے پاکستان کی ائر فورس نے سکس اور سیمتھ میک کو اپنے ائر ایسٹس کی انڈین بارڈر کے اوپر ملٹیپل ڈپلائیمنٹس کی ہیں انہوں نے اپنے ثری ساب ائر بارنگ اور کٹرول سسٹمز کو جن کا کال سائن فتے ون براک ون اور ہیدر ون ہے انہوں نے انہوں نے انڈین بارڈر کے اوپر ڈپلائی کیا ہے تاکہ وہ انڈین بارڈر کے اوپر انڈین ائر فورس کو منٹر کر سکیں اس کے ساتھ ہی پاکستان کی نیوی کی ایک سی ایگل میری ٹائم پیٹرول اے کرافٹ اور ہاکر بیچ کرافٹ ایلنٹ اے کرافٹ کو بارڈر کے قریب پیٹرولنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ الائٹرونک انٹیلیجنس لینے کی کوشش کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ہی تین مال ای کلاس یو اے ویس کو بھی سکائز کی پیٹرولنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اے وکس اے کرافٹ اور ایم پی اے کرافٹ کی اس انجیویل ڈیپلائیمنٹ سے ایسا پتا چلتا ہے کہ پاکستان الائٹرونک انٹیلیجنس لینے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ائر فورس کو ایسی خبریں ملی ہوں جسے انہیں پتا چلتا ہو کہ پھر سے بالا کارٹ جیسے سٹائک ہو سکتی ہے انہیں شاید انڈین ایر فورس کے انکریزڈ کومبیٹ پیٹرولز کے بارے میں پتا چلا ہو جس کے بعد انہوں نے اپنی سافدھانی بڑھا دی ہے اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے خبریں آئیں تھیں کہ انہوں نے اپنی سرفیس ٹو ائر مسائلز کو بھی پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر میں موگ کر دیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو پتا دیں کہ ابھی ہمارا دیش بھی چپ نہیں بیٹھا ہوا ہے ہمارا دیش بھی بہت سارے چینجز کر رہا ہے جس میں بالاکورٹ ایک سٹائکز کے بعد جو ہمارا میک ٹوئنٹی ون کا لاؤس ہوا تھا ویسی گھٹنا نہ ہو سکے اور ہم فیوچر میں ریڈز کے لیے بہت زیادہ تیار ہو سکیں دوستو ہمارے ایس پرو ہنڈرڈ اور میڈیم رینج سیم میسائلز کی اب فائرنگ پروٹوکالز کو بدرہ جا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ لگے ریجن میں بہت اشی طریق آپریٹ کی جا سکیں دوستو پاکستان نے بالاکورٹ ایک سٹائکز کے بعد 24 جیٹس کا ایک سٹائک پیکچ لائن آف کنٹرول کے نزدیک بھیجا تھا اور اس سے انہوں نے اپنے فرس جنریشن پریسیجن گائیڈن منیشن کو ڈراب کرنے ہی کوشش کی تھی لیکن ہمارے دیش کے ائر ڈیفنس سسٹم نے ان کو انگیج نہیں کیا تھا اور اس وقت ہمارے بارڈر کے نزدیک لگے انڈین آرمی کے ائر ڈیفنس مسائل سسٹم نے پاکستان کے ائر کرافٹ کو انگیج نہیں کیا تھا جسے پاکستان کے ائر کرافٹ کو ایسا موقع مل گیا کہ وہ سمیں رہتے واپس چلے گئے دوستو ہمارے دیش کے پاکستان کے ائر کرافٹ کو انگیج نہ کرنے کا بھی ایک کارن تھا ہمارے دیش کے ائر ڈیفنس مسائل سسٹم کو تب تک کسی ائر ڈیفنس مسائل سسٹم کو تب تک کسی ائر ڈیفنس مسائل سسٹم کو انگیج کرنے کی منظوری نہیں ملتی جب تک انڈین ائر فورس اسی کلیرنس نہ دے اور انڈین ائر فورس جو جانکاری نہ دیکھ کہ ہمارے ائر سپیس میں کوئی ٹارگٹ گھوس آیا ہے اور اسے ایک اینمی ائر کرافٹ کے طور پر ایڈنٹیفائی بھی کر لیا گیا ہے دوستو ہماری آرمی کے کچھ ایسے فائرنگ پروٹوکالز ہیں جو کی اس طرح سے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم ایکسیڈینٹلی کوئی بھی ائر کرافٹ نہ گرا دیں دوستو کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کا ائر کرافٹ گلتی سے ہماری ائر سپیس میں آ گیا ہو اور اگر ہم اس ائر کرافٹ کو مار گرا دیں تو اسے اس ریجن میں ٹینشنز بڑھ سکتی ہیں اس لئے ایسے پروٹوکالز لگائے گئے ہیں ہماری آرمی کے فٹ سوجرز کو بھی مین پورٹیبل اگلا ائر دیفنس سسٹم مسائلز ملی ہیں اور انہوں نے بھی انیمی ائر کرافٹ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسا موقع تھا کہ ہم دشمن کے ائر کرافٹ کو تباہ کر سکیں لیکن ان کے بارے میں بھی ایسی کنفرمیشن ملی ہے کہ انہیں بھی کنفرمڈ اور فائرنگ پرمیشن سے انڈین ائر فورس سے ہی ملتی ہیں اور جب تک یہ اپروور ملتا ہے تب تک دشمن کا ائر کرافٹ اپنی ائر سپیس میں واپس جا چکا ہوتا ہے اسی فائرنگ پروٹوکال کو انڈین ائر فورس اور انڈین آرمی دونوں فالو کرتی ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ریلائے کرتی ہیں جس میں دونوں فورسز تارگیٹ کنفرمیشن ڈاٹا ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور دوسرے ائر کرافٹ کو تب ہی انگیج کرتے ہیں جب کوئی ائر کرافٹ ہماری ائر سپیس میں بہت آگے تک چلا جاتا ہے 227 فیبری کو پاکستان کے ائر کرافٹ نے پریسیجن گائیڈن مینیشن اور بیونڈ ویجن رینج ائر ٹو ائر مسائلز کو اپنے ائر سپیس میں رہتے ہوئے ہی فائر کر دیا تھا ہمارے دیش کا پہلا انٹیگریٹر ائر ڈیفنس کمانڈ ابھی سیٹ اپ کی جا رہی ہے جو کی جون میں سیٹ اپ کر دی جائے گی اور میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس میں بہت ساری چینجز کیے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارے ائر ڈیفنس سسٹم کے فائرنگ پروٹکالز میں بہت سارے چینجز کیے جائیں گے ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے تکنکہ 27 فیبری جیسی گھٹنا پھر سے نہ ہو دوستو ہمارے دیش کی فورسز کی ایریا سپیسفک کمانڈز ہیں دوستو ہمارے آرمی ائر فورس اور نیوی کی بہت ساری کمانڈز پورے دیش میں فیلی ہوئی ہیں اور انہیں الگ الگ کمانڈز کی ہونے کے کارن کوئی بھی ایمیڈیٹ ایکشن نہیں لیا جا سکتا کیونکہ سبھی کمانڈز ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح کوپریٹ نہیں کر پاتی ہیں لیکن اب انٹیگریٹر ٹرائی سرویسز کمانڈ کیا جانے کے بعد ایک تھری سٹار انڈین ائر فورس آفیسر کو سبھی ریسورسز مل جائیں گی جس میں وہ انڈین ائر فورس اور آرمی اور نیوی تینوں کی ریسورسز کو کٹرول کر پائیں گے اور اس انٹیگریٹر ٹیٹر کمانڈ کے انڈر فائرنگ پروٹکالز کو بھی چینج کر دیا جائے گا اور ائر ڈیفینس مسائل سسٹم کے یونٹس کو بھی کلیر کر دیا جائے گا کہ وہ کسی ائر کرافٹ کے ہمارے ائر سپیس میں دس کلومیٹر اندر آنے کے بعد ائر کرافٹ کی اوپر فائر کر دیں اور یہ پکک کرنے کے لئے کہ ہم گلتی سے کسی اپنے ائر کرافٹ جہاں کسی فرینڈلی ائر کرافٹ کو ٹارگٹ نہ کر دیں اس لئے ہمارے دیش کے ایڈینٹیفکیشن فرینڈ اور فور ٹکنالوجی کو بھی امپروو کیا جائے گا اس میں انڈین ائر فورس کے انپوٹ کا بھی استعمال کیا جائے گا جسے کی بورڈر کے اوپر اچھی طرح ائر کرافٹ کو ایڈینٹیفائی کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہمارے دیش کی لانگ رینج سرپیس ٹو ائر مسائل جیسے کی ایم آر سیم اور ایس فور ہنڈر ائر ڈیفینس مسائل سسٹم بھی آ گئے ہیں جس سے نئے فائرنگ پروٹوکولز کے ساتھ ہم کسی بھی ہوسٹائل ٹارگٹ کو آسانی سے تباہ کر پائیں گے دوستو جیسے ہی ہمارے دیش کی سٹریٹیجک شیفٹ ہو رہی ہے ویسے ہی پاکستان کو بھی اس سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے انہیں اب ڈر ہے کہ ہمارا دیش ان کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتا ہے اور اب فیوچر میں یہی دیکھنا ہوگا کہ کون سا ایکشن لیا جاتا ہے اور اس کا نزیجہ کیا ہوتا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو و دیماترم